فرمایا اے علی جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خیبر کے موقع پر وہ بڑے قلعے کو فتح کرنے کے لئے بھیج رہے تھے پورا واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں فاتح خیبر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں ایک بہت بڑے قلعے کو فتح کیا تھا ورنہ خیبر میں بہت سارے قلعے تھے اور مسلمانوں نے جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور صحابہ کرام نے سارے قلعے فتح کر لیے تھے ایک بڑا قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سر کردگی میں ایک رشکر بھیجا کہ ابو بکر تم جاؤ اور تم جا کر کوشش کرو کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صبح سے شام تک لڑتے رہے اس قلعہ کے فتح کرنے میں کامیابی نہ ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرے دن بھی جا خوب لڑے بہت دلیری اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑے مگر قلعہ فتح نہ ہو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل میں یہ جنڈہ مسلمانوں کا جنڈہ اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں میں اسے شخص کے ہاتھ میں یہ جنڈہ دوں گا صحابہ اکرام لدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ساری ذات اسی امید میں جاک کر گزار دی کہ بہت ممکن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام یہ جنڈہ ہم کو دے دے جب صبح ہوئی مسلمانوں نے صفحیں بنا لی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا این علی علی کہاں آئے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی بہت بیمار ہے ان کی آنکھیں آئیویں ہیں آشوب چشم ہیں آنکھیں کھلتی نہیں آنکھوں سے پیپ نکلتا ہے گندگی نکلتی ہے بیمار ہو گئی آنکھیں آنکھیں کھڑ نہیں رہی اور کچھ گرمی سردی کی کیفیت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آدمی بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کلا ہو سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ الكریم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حال چال پوچھا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نہیں کھل گئی اس لیے کہ اس میں بیماری لگی ہوئی پانی گرتا ہے پی بارہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد اپنا لعاب دہن تھوک مبارک لیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے آنکھوں پہ لگایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس لعاب دہن کے لگانے کی دیر تھی کہ میری آنکھ ایس طرح اچھی ہو گئی کہ گویا کبھی خراب ہوئی نہیں تھی منٹو سیکنٹو میں اس طرح اچھی ہو گئی جیسے کبھی خراب ہوئی نہیں تھی اور پھر اس صرف یہی نہیں کہ اس وقت اچھی ہو گئی حضرت سیدنا علی کررماللہ و عجوالکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک مجھے آنکھ کی بیماری نہیں ہوئی ہے یہ دوسرا موجودہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ اگر کھارے کوئے میں ڈال دیا جائے تو کھارے کوئے کا پانی قیامت تک کی صبح کے لیے میٹھا بڑھائے یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ اگر اس لعاب مبارک کو لگا کر حضرت قطادہ کی باہر نکلی ہوئی آنکھ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لعاب مبارک لگا کر حلقہ این میں رکھ دے یعنی دوبارہ اس آنکھ کے حلقے میں رکھ دے تو نہ صرف یہ کہ وہ آنکھ درست ہو جائے بلکہ اتنی تیز ہو جائے کہ جو آنکھ نہیں نکلی تھی اس سے بھی زیادہ تیز اور روشن ہو جائے یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس سے لگا ہوا کھانا اس مجنونہ عورت کو کھلا دے جو مدینہ منورہ کی بستی میں پھرتے تھی اور غلط حرکتیں کرتی تھی کیونکہ پاگل تھی دیوانی تھی جب ایک مرتبہ وہ کھانا کھلا دیا جائے جو لعاب مبارک سے تر ہے تو پھر مرتے دن تک اس کے عمل سے کوئی مجنون یا جنونپن نہیں نکلا تھا ساری زندگی پھر اس نے کوئی پاگل پناہ والی حرکت ہی نہیں کی ساری زندگی یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ اگر ابو بکر کو ایڑی میں سام دس لے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کو ان کے ایڑی پر لعاب مبارک لگا دے تو پھر صرف یہی نہیں کہ درد ختم ہو جاتا ہے بلکہ زہر کے اثارات بھی ختم ہو جاتے ہیں یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ جب حضرت عدبہ کی پیٹ پر لگا لے عدبہ ابن فرقد ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار ان کی بیوی ہے چار بیوی ہے ہر بیوی کی یہ خواہش تھی کہ جب عدبہ ہماری یہاں آئے تو ہم اتنا خوشبو لگائیں ایسی خوشبو لگائیں کہ عدبہ کی خوشبو سے بڑھ جائے ہماری خوشبو عدبہ کی خوشبو سے بڑھ جائے اور چاروں بیویوں نے پتہ نہیں دنیا بھر کے اس دور کے جہاں جہاں سے خوشبو اویلیبل تھے خوشبویں مگا کر رکھی تھی لیکن جب عدبہ ابن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے اور اپنی بیویوں سے ملتے تو بیویاں کہتی ہیں کہ عدبہ کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی وہ ہماری خوشبو اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی حالانکہ ہم بہترین میں کی ترین خوشبو لگاتے تھے اور جب عدبہ باہر جا کر بیٹھتے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عدبہ کی بیویاں عدبہ کو کیا خوشبو لگا کے دیتی ہیں کہ ایسے خوشبو کبھی ہم نے سنگی نہیں باہر جائیں تو لوگ بات کریں گھر آئیں تو بیویاں بات کریں ایک دن چاروں بیویوں نے گیر لیا عدبہ ابن فرقت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے کہا کہ اب آپ کو بتانی پڑے گا کہ آپ کیا خوشبو لگاتے ہیں اور وہ خوشبو کہاں رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم نے چاروں بیویوں نے آپس میں بات کر لی اور کسی نے نہیں کہا کہ ہماری یہاں سے ایسے سیکرٹ خوشبو لگا کے جاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ وہ خوشبو کی شیشی کہاں رکھی ہوئی ہے اور کون سے خوشبو لگاتے ہیں ہس پڑے کہنے لگے کہ ایسی تمہیں کوئی خوشبو نہیں لگاتا جو معمولی ہے جو تمہارے سامنے وہ لگاتا ہوں کہنے آپ بتائیں انہوں نے کہا ہاں بات یہ ہے تم نے پوچھا اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے کمر میں میرے بدن میں آبلے پڑ گئے تھے بلسٹر نکلے تھے پھنسیاں نکلی تھی میں نے بڑا علاج کیا لیکن مجھے آرام نہ آیا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ان پھونسیوں کا اور اپنے ان آبلوں کا تذکرہ کیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادبا فلا وقت میں میرے گھر پہ آ لینا میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے وقت پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر پہن لیا فرمایا میرے آقا نے ادبا